اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پارٹی بیسٹ جنرل الیکشنز نائنٹین ایٹی ایٹ اس سے پہلے والی جو الیکشنز تھی نائنٹین ایٹی فائی والی وہ تھی نان پارٹی بیسٹ نان پارٹی بیسٹ الیکشنز تھی اس سے پہلے جو زیاء الحق نے کروائی تھی اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی زیاء الحق کا concept جو تھا towards سیاسی جماعتوں کے لئے he said that there is no any kind of concept in Islam about the political party that's why he rejected all the political parties at the time of previous جنرل الیکشنز 1985 تو دوستو آج کا ہمارا میجر ٹاپک یہی ہے لیکن زیال حق کی جو بھی پہلے والے پریویس لیکچرز میں ہم نے کافی اس کی پولیسیز کی باتیں کی ہیں اور اس کے جو بھی قوانی نے انٹروڈیوس کیے تھے اس کے متعلق جو بھی کچھ ہوا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں لیکن کچھ باتیں رہ گئی تھی ان میں سے کچھ میں نے سوچا کہ آپ سے پھر بھی ڈسکس کر لوں اس لیکچر میں جو میں نے یہاں پر آؤٹلائن بنائی ہے شریعہ آرڈیننس افغان وار سیٹلمنٹ تو یہ زیال حق کے دور سے ریلیونٹ ہیں لیکن بے نظیر کا واپس آنا اور جنرل الیکشنس 1988 والی اس کے ریزلٹس یہ اس کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں اس کی ڈیتھ اس کی موت کیسے ہوتی ہے وہ وفات کیسے کرتا ہے یا اس کی گورنمنٹ ختم کیسے ہوتی ہے تو سب ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اچھا اب ہم اپنا ٹاپک شروع کریں سب سے پہلی آؤٹلائن ہے شریعہ بل آرڈیننس شریعہ بل آرڈیننس یہ زیال حق نے پاس کیا تھا 1988 میں ٹھیک پہلی آؤٹلائن زیاواز اسٹل سی ایم ایل اے چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر بھی تھا تو پریزیڈنٹ بھی تھا ٹھیک ہی پروکلیمڈ آرڈیننس آن فیفٹین جون نائنٹین ایٹی ایٹ اب اس نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا پندرہ جون 1988 کو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا جیسے ہی اس نے محمد خان جونے جو کی گورنمنٹ کو توڑا تھا ڈیزولو کیا تھا تو اس کے بعد جو اس کے انکانسٹیٹیشنل جو بھی کام تھے یہ بھی ایک انکانسٹیٹیشنل تھا جیسے کہ تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ایک شریعہ بل انٹروڈیوس کیا شریعت کا قانون پاکستان میں لاغو کرنے کے لیے ایک آرڈیننس پاس کیا اور جو پاکستان کی جو عوام تھی اس کو اسلام کا نام لے کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی اچھا جو بنیادی مقصد تھا اس کا شریعہ بل کا فار دہ انفورسمنٹ آف شریعہ ان پاکستان سب سے پہلا جو مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں شریعہ قانون جو اسلام کا قانون ہے وہ نافذ کیا جائے اس کے بعد بیگراؤنڈ علماء جو علماء تھے علماء اکرام اس کو اپوائنٹ کیا گیا مقرر کیا گیا ٹھیک ان کوٹس ہائی کوٹس سپریم کوٹس میں ان کو مقرر کیا گیا اس کو انفورس شریعہ ان پاکستان ان لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جو شریعہ لا ہے اسلام اکلا وہ پاکستان میں انفورس کرنے کے لیے وہ اسٹیپس اٹھائیں اچھا اس کے بعد وہ چاہتا تھا کچھ سپورٹرز پیدا کرے ان جوڈیشری جوڈیشری میں ان دن نیم آف اسلام اسلام کے نام پر کیونکہ زیال حق کے جو بھی کام تھے جیسے کہ اس نے اسیمبلی کو توڑا تھا یا اس کے بعد کیا ٹیکر گورنمنٹ بنائی وہ بھی پرائم منسٹر کے بغیر تو یہ سب انکانسٹیٹیوشنل کام تھے اس لیے اس نے اس انکانسٹیٹیوشنل جو بھی اس کے کام تھے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کا نام یوز کر کے جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی اور وہاں پر اپنے سپورٹرز بنانے کے لیے یہ شریعہ بل بنایا تھا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے افغان وار سیٹلمنٹ افغان وار سیٹلمنٹ یہ کیا ہے جیسے کہ میں نے کچھ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیونکہ زیالحق جو پاکستان کا بورڈر ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے اور زیالحق فرنٹ لائن پر تھا اس کی گورنمنٹ کو اس لیے سپورٹ کیا گیا تاکہ وہ مجاہدین کو سپورٹ کرے جو افغانستان کے نیٹیوز تھے جو ریشن جو سویت یونین کی فورس کے خلاف لڑ رہے تھے سویت یونین کی فورس کے خلاف لڑ رہے تھے تو ان کو مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹھیک اب امریکہ کا اپنا انٹریسٹ تھا جو سویت یونین کو اس کا پاور ڈکریس کرنا چاہتی تھی لیکن چینہ نے بھی سپورٹ کیا تھا سعودی عربیہ نے بھی سپورٹ کیا تھا مجاہدین کو اچھا یہ جو افغانستان اور سویت یونین کی جو جنگ تھی افغان سویت یونین کی جنگ جو دس سال تک چلی تھی تو وہ ایڈیالوجیکل بیس تھی سویت یونین کومنزم بیس پر ہے ایک ایمپائر ہے تو افغانستان میں اسلامک لا ہے تو اس لیے یہ کنفلکٹ ہو گیا اس لیے زیالحق نے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا ٹھیک یہ بھی ایک زیالحق کا جو ٹاپک رہ گیا تھا زیال سپورٹیڈ مجاہدین اس نے مجاہدین کو سپورٹ کیا ان افغانستان بکاز ہی واز فنڈیڈ اس کو فنڈنگ ہو رہی تھی پیسے مل رہے تھے یو ایس اے سے امریکہ سے بکاز اچھا جنہے جو واز دس سپورٹ اپوینٹیڈ پرائم منسٹر وہ ایک منتخب کیا ہوا پرائم منسٹر تھا کون محمد خان جنہے جو پاکستان میں اس نے پھر بھی پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو ان سے مل کر کانفرنسز کروائیں یا میٹنگز کروائیں تاکہ اس میں انوالمنٹ پاکستان کی نہیں ہو اور سیٹلمنٹ ہو جائے سیٹلمنٹ کے لیے ٹھیک اچھا بٹ ہی ٹک سٹیپس فار سیٹلمنٹ جو میں نے آپ کو اس وقت بتائے اس نے کچھ سٹیپس بھی لیے تھے آف ساویت افغان وار کے لیے جینوہ اکارڈ واز سائنڈ آن فورٹین تھ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو جینوہ اکارڈ جو ایک ٹریٹی پاس کیا گیا تھا ساویت یونین یو ایس اے پاکستان کے درمیان تو اس کے مطابق ساویت یونین نے افغانستان سے اپنی جو فورسز تھی آرمی تھی اس کو واپس بلا لیا اب یہ جنگ تھی وہ ختم ہو گئی اکارڈنگ ٹو دا جینوہ اکارڈ تو یہ بات جو زیال حق پر ناغوار گزری تھی اس کو پسند نہیں آئی کہ پرائم منسٹر جو سیلیکٹیڈ پرائم منسٹر ہے محمد خان جو نے انڈیپینڈنٹلی یہ سٹیپ جو لیا ہے اور اس نے جو پولیٹیشنز ہیں ان لوگوں سے بھی سلام اشورہ کیا ہے تو یہ بات اس کو پسند نہیں آئی اس لیے اس نے جو محمد خان جو نے جو کی گورنمنٹ کو توڑ دیا کیونکہ وہ پولیٹیشنز کے بلکل خلاف تھا اسپیشلی بے نظیر بھٹو سے کیونکہ وہ ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی پیپلز پارٹی کی چیئر پسند وومن اچھا یہ تھا کچھ زیال حق کے متعلق جو رہ گیا تھا اور ملٹری کورس بھی زیال حق نے بنائی تھی مور دن ہنڈریڈ تاکہ جو پولیٹیشنز گرفتار کیے جائیں تو ان لوگوں کی جو بھی ہائرنگز ہوں یا کیسز ہوں تو وہ ملٹری کورس میں چلائے جائیں ان لوگوں کے آسانی سے زمانت نہیں ہو پائے تو یہ شروع والے دور میں زیال حق نے ملٹری کورس بنائی تھی نائنٹین سیونٹی نائن کے دوران اچھا اب ہمارا جو میجر ٹاپک ہے بے نظیر بھٹو ریٹرن ہماری آؤٹلائن ہے بے نظیر بھٹو واپس پاکستان آئی تھی اس پر ہم ڈسکس کریں بے نظیر ویتھ ہر مدھر بے گم نسرت بھٹو اس کی مدھر کا نام ہے ٹھیک کنفائنمنٹ واز کنفائنمنٹ آف مارشلہ وہ مارشلہ کی گورنمنٹ کے انڈر میں تھی اس کی آثارٹی کے انڈر میں تھی فرام نائنٹین سیونٹی نائنٹ نائنٹین ایٹی فور تک ٹھیک اس کے بعد زیال حق نے ان لوگوں کو جلاوطن کر دیا دونوں کو بے نظیر بھٹو کو بے نظیر اور بیگم نسرت بھٹو کو یا جو زلفکار علی بھٹو کے جو بھی بیٹے تھے وہ بھی جلاوطن ہو گئے میر مرتضی بھٹو یا اور بھی اچھا سر شانواز بھٹو اس کا زلفکار علی بھٹو کا جو بیٹا تھا وہ پاکستان میں تھا اس کی جیسے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی دوران وہ بے نظیر بھٹو واپس آتی ہے نائنٹین ایٹی فائیو کے دوران شی ریٹرنڈ آن ہر برادرز شانواز فینرل اس کے بھائی کی وفات کے دوران وہاں پر واپس آتی ہے پاکستان میں تو پھر بھی اس کو آریسٹ کیا جاتا ہے اور سیکنڈ ٹائم اس کو پھر سے ایکزائل مطلب اس کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے اور ریسٹ کر کے اس کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے پھر سے ملک نکالی دی جاتی ہے اس کو ٹھیک اس کے بعد نمبر تھری آٹلائن ان ایپریل نائنٹین ایٹی سکس کو وہ واپس آئی تھی لاہور میں لاہور میں اتری تھی لاہور ایرپورٹ پر اتری تھی تو جیسے واپس وہ تب آئی جب شی ریٹرنڈ ٹو پاکستان وہ واپس آئی آفٹر لیفٹنگ مارشلہ مارشلہ پاکستان میں کب ختم ہوئی تھی تیس ڈیسمبر انیس سو پچاسی کو نائنٹین ایٹی فائیو جیسے ہی مارشلہ ختم ہوئی تو بینظیر بھٹو واپس پاکستان آگئی اور اس کے بعد بینظیر بھٹو نے ایم آر ڈی میں بھی اس کو رول پلے کیا تھا یا کچھ اور اس کے بعد جو وہ چیئر پرسن بنی تھی وومن چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بن گئی تھی اچھا یہ بینظیر جلاوطن ہوئی تھی واپس آگئی یہ وہ آؤٹلائن ہے اس کے بعد انہیں جو کی گورنمنٹ کو توڑا تھا ختم کیا تھا تو اسی وقت اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ ویدھن نائنٹی ڈیز وہ جو ہے الیکشن منقد کروائے گا جو نومبر اس کی ڈیٹ رکھی گئی تھی انیس اور بیس نومبر تک تو دوستو اسی دوران انیس نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو نیشنل اسیمبلی کی جو الیکشن ہوئی تھی اس سے پہلے ہی زیاد حق کی ڈیت ہو گئی اس کی وفات ہو گئی تھی تو یہ الیکشن جو منقد کروائی تھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھا اس وقت پہلے سینیٹر تھا سینیٹ کا چیئرمن تھا تو پھر وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا تو کچھ میجر پارٹیز کے میں نے یہاں پر نام لکھے ہیں اور چارٹ بھی بنایا ہے میجر پارٹیز کا پیپلز پارٹی نے نیشنل اسیمبلی میں نائنٹی تھری وارس حاصل کیے آئی جے آئی کا مطلب ہے اسلامی جمہوری اتحاد آئی مطلب اسلامی جے مطلب جمہوری آئی مطلب اتحاد اس کا جو آئی مطلب کہ لیڈ کر رہی تھی جو پارٹی وہ تھی مسلم لیگ ٹھیک مسلم لیگ مسلم لیگ این مسلم لیگ این مسلم لیگ نون جو تھی وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی اس میں تقریبا نو پولیٹیکل پارٹی تھی نائن جو آئی جے آئے کے نام سے مشہور ہے کافی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک اچھا اس کے بعد ایم کیو ایم نے تیرا مہاجر قومی مومنٹ یہ زیال حق نے بنائی تھی جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامپیٹ کرنے کے لیے سندھ میں کچھ جو بھی اربن ایریاز ہیں جو ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے تھے مہاجر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک اتھین نسل کے بنیاد پر ایک سیاسی جماعت اس نے بنائی تھی زیال حق کی سپورٹ تھی اس کو تو زیال حق کی سپورٹ پر ہی یہ پارٹی بنی تھی ایم کیو ایم اس نے تیرہ سیرز جیتی تھی اس کے بعد انڈپینڈنٹ جو تھے ان لوگوں نے ستاویس تو دوستو جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ لارجیسٹ میجارٹی میں تھی اس وقت بھی نیشنل اسیمبلی میں لیکن وہ گورنمنٹ پھر بھی نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ پھر بھی وہ اتنی میجارٹی میں نہیں تھی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے تو اس کو گورنمنٹ بنانے کے لیے تقریباً یارہ سیرز کی ضرورت تھی اسے پھر بھی زیادہ اور بھی تو اس نے کولیشن گورنمنٹ بنائی کولیشن گورنمنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کیا ہوتی ہے کولیشن گورنمنٹ مطلب اتحادی گورنمنٹ ایم کیو ایم سے اتحاد کیا اور جی یو آئے جماعت علماء اسلام جو فضل الرحمن کی پارٹی ہے اس کے ساتھ ایک اتحادی گورنمنٹ بنائی تو دوستو یہ تھی جنرل الیکشنز کی چارٹ اس کا نتیجہ ریزلٹ نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ منقد ہوئی تھی اس کے بعد ایک یا دو دن کے بعد پراونشل اسیمبلیز کی بھی الیکشنز ہوئی تھی اب آ جاتے ہیں ہماری اس کے بادوالی آؤٹلائن بنظیر ایز اپ پرائم منسٹر بنی تھی اب یہ بنظیر کا فرسٹ ٹرم تھا فرسٹ ٹرم فرسٹ ٹرم مطلب اس کا پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنی تھی اس کی ایج تھی 35 years old ٹھیک اچھا بے نظیر کب بنی تھی اب آؤٹلائن کو ریڈ کروں آن فرسٹ ڈیسمبر 1988 بے نظیر واز نومنیٹیڈ اس پرائم منسٹر پرائم منسٹر نومنیٹ کی گئی تھی یاد رہے کیا نومنیٹ کی گئی تھی الیکٹ نہیں بائے غلام اسحاق خان غلام اسحاق خان ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا اس نے اس کو نومنیٹ کیا ویسے تو غلام اسحاق خان جو تھا آئی جے آئے اسلامی جمہوری اتحاد کا کینڈیڈیڈ تھا اور اس کی فیور میں تھا لیکن جو اسلامی جمہوری اتحاد نے 55 سیرز جیتی تھی تو اس کو میجارٹی نہیں تھی اس لیے اس میں سے لیڈر کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں چن سکتا تھا کیونکہ نومنیٹ کرنے کے بعد پھر بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نیشنل اسیمبلی سے اس کو لینا ضروری ہوتا ہے اس لیے جو پیپلز پارٹی تھی وہ میجارٹی میں تھی تو اس کا لیڈر ہی نومنیٹ ہونا چاہیے اس پرائم منسٹر اب جو اورجنل فارم میں پرائم منسٹر ہوتا ہے جو اس وقت بھی ہے اٹھارہ آمنڈمنٹ کے بعد تو وہ الیکٹ کیا جاتا ہے نیشنل اسیمبلی میں جو میمبر ہوتا ہے ان میں سے اس کو منتخب کیا جاتا ہے لیکن اس وقت اس کو سیلیکٹ کیا گیا تھا نومنیٹ کیا گیا تھا جو کہ زیالحق نے اپنا جو آرڈیننس پاس کیا تھا آرڈر آر سی او ریوائیول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر اور اس کے بعد ایٹھ آمنڈمنٹ جو اس نے دی تھی تو اس کے مطابق جو پرائم منسٹر ہو گیا تو انڈر مائن ہو گیا پریزیڈنٹ کے پاورس بڑھ گئے تھے اس لیے اس وقت بھی غلام اسحق خان کے پاس پاورس تھے کہ وہ پرائم منسٹر کو نومنیٹ کرے سیلیکٹ کرے اب انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی اسحق الیکٹیڈ از اپریزیڈنٹ اب پہلے تو وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا جیسے کہ مارچ نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے تک جو پریزیڈنٹ کا مدہ تھا وہ ختم ہونے والا تھا تو اس لیے پریزیڈنٹ کی الیکشن بھی ہونی ضروری تھی ٹھیک اب کچھ اور بھی چار جو کینڈیڈیٹ تھے پریزیڈنٹ کی الیکشن میں لیکن غلام اسحق خان جو تھا غلام اسحق was elected new president وہ elect کیا گیا for five years he was the candidate of iji اسلامی جمہوری اتحاد کا candidate تھا people's party نے پھر بھی غلام اسحق کو ہی ووٹ دیئے تھے تو اب یہ پانچ سالوں کے لیے election میں جیسے ہی یہ نیا پریزیڈنٹ چنا گیا تو اب پانچ سالوں کے لیے اب یہ صدر پاکستان بن گیا ٹھیک اب پروینشل گورنمنٹس کی بات کریں قائم علی شاہ سندھ کا چیف منسٹر نومنیٹ کیا کس نے گورنر نے اس کے بعد آفتاب شیرپاو اینڈیو ایف پی کا میر زفراللہ خان جمالی بلوچستان کا نواز شریف پنجاب کا اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں یہ نواز شریف جو ہے وہ زیال حق کے دور میں ہی آیا تھا پولٹکس میں اور زیال حق نے اپنے ہی دور میں اس کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا تھا سی ایم ٹھیک یہ تھی پروینشل گورنمنٹس جو اس میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے میجارٹی حاصل کی تھی سندھ میں اس کی گورنمنٹ تھی جو اور صوبے تھے اس میں مکس کالیشن گورنمنٹس تھی مکس گورنمنٹ تھی تو دوستو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جنرل الیکشنس نائنٹین ایٹی ایٹ والا آج کا ہمارا لیکچر کچھ جو ٹاپکس زیال حق کے رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو دوستو کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں اور اپنا مشورہ دیں thank you very much take care اللہ حافظ